بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عبداللہ السمین موٹیویشن سپیکر ینگس کورپوریٹ ٹرینر اور سی ایو آف پیانا نیشی بلکم تو آئی ٹو منٹ موٹیویشن آج ٹو منٹ موٹیویشن کی ویڈیو ایک بہت خاص ویڈیو ہے کیونکہ اس میں آپ کو سیکھنے کو ملے گا چینج کے بارے میں چینج آپ کی زندگی میں بھی آتا ہے چینج میری زندگی میں بھی آتا ہے بس فرق صرف اتنا ہے کہ میں چینج کو اگر خوشحالی سے ایکسپٹ کرتا ہوں تو میری زندگی میں خوشحالی آئے گی لیکن اگر آپ چینج کو خوشحالی سے ایکسپٹ نہیں کرتے تو آپ کی زندگی میں پھر بہت بری بری چیزیں ہوں گی اس کے پر ہریکٹیلس کہتے ہیں کہ آپ کبھی بھی سیم ندی میں دوبارہ قدم نہیں رکھ سکتے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں کیوں قدم نہیں رکھ سکتے کیونکہ وہ جو پانی ہے وہ بھی کانٹینیوزلی چینج ہو رہا ہے اگر آپ اس بات کی ٹینشن لے لیں کہ میں نے دوبارہ قدم رکھنا تھا تو آپ زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے ہم اکثر ایسے ہی کرتے ہیں کانٹینیوزلی جو چیزیں چینج ہو رہی ہوتی ہیں ہم ان کے اوپر ٹینشن لے کر اپنی گروتھ کو روگ لیتے ہیں ان کو ایکسپٹ کر کر ہم نے آگے بڑھنا ہے کیونکہ ہمارا گول کامیابی ہے یقینا دوسری بات قرآن پاک میں سورہ الرد میں آتا ہے گیاروی آیت میں کہ میں اس انسان کی حالت کبھی نہیں تبدیل کروں گا جو انسان اپنی حالت کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرے یہ مفہوم ہے آپ ایڈسیکٹ ترجمہ اس کا گوگل یا پھر قرآن پاک میں سرچ کر سکتے ہیں سورہ الرد کی گیاروی آیت ہے اس کا مطلب کہ ہمیں بھی کوشش کر دی چاہیے اپنی حالت کو تبدیل کرنے کی اور اکثر جب ہماری حالت تبدیل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے تو پھر ہم اس پر ٹینشن لے کر بیٹھ جاتے ہیں جو اس چینج کو اس خوشانی کو بری نظر سے دیکھتا ہے اس خوشانی کو اس نظر سے دیکھیں کہ آپ کی زندگی بہترین ہونے والی ہے اس چینج کی بدولت جب آپ کی یہ نظر ہوتی ہے تو پھر آپ یقیناً ایک کامیاب انسان بنتے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس کو لائک کی جگہ کومنٹ کر کر آپ کو بتائی جگہ کہ آپ کو اور ویڈیوز ایسی چاہیے یا نہیں کیونکہ اس سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے اور ویڈیوز بنانے کیلئے شیئر کیجئے آپ نے دوستوں دکھ نہ کہ وہ بھی سیکھ سکیں اور سبسکرائب کیجئے گا باقی ویڈیوز کیلئے امید آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اجازت دیں عبداللہ سوید کو بہت شکریہ اللہ حافظ